اززاریات شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قسم ہے ان ہواوں کی جو گرد اڑانے والی ہیں پھر وہ اٹھا لیتی ہیں بوجھ پھر وہ چلنے لگتی ہیں آہستہ پھر الگ الگ کرتی ہیں معاملہ بے شک تم سے جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچ ہے اور بے شک انصاف ہونا ضرور ہے قسم ہے جالدار آسمان کی بے شک تم ایک اختلاف میں پڑے ہوئے ہو اس سے وہی پھرتا ہے جو پھیرا گیا مارے گئے اٹکل سے باتے کرنے والے جو غفلت میں بھولے ہوئے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ کب ہے بدلے کا دن جس دن وہ آگ پر رکھے جائیں گے چکھو مزا اپنی شرارت کا یہ ہے وہ چیز جس کی تم چلدی کر رہے تھے بے شک ڈرنے والے لوگ باغوں میں اور چشموں میں ہوں گے لے رہے ہوں گے جو کچھ ان کے رب نے ان کو دیا وہ اس سے پہلے نیکی کرنے والے تھے وہ راتوں کو کم سوتے تھے اور صبح کے وقتوں میں وہ معافی مانگتے تھے اور ان کے مال میں سائل اور محروم کا حصہ تھا اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے اور خود تمہارے اندر بھی کیا تم دیکھتے نہیں اور آسمان میں تمہاری روزی ہے اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے پس آسمان اور زمین کے رب کی غسم وہ یقینی ہے جیسا کہ تم بولتے ہو کیا تم کو ابراہیم کے موجزز میمانوں کی بات پہنچی جب وہ اس کے پاس آئے پھر ان کو سلام کیا اس نے کہا تم لوگوں کو بھی سلام ہے کچھ اجنبی لوگ ہیں پھر وہ اپنے گھر کی طرف چلا اور ایک بچڑا بھنا ہوا لے آیا پھر اس کو ان کے پاس رکھا اس نے کہا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں پھر وہ دل میں ان سے ڈرا انہوں نے کہا ڈرو مت اور ان کو زی علم لڑکے کی بشارت دی پھر اس کی بیوی بولتی ہوئی آئی پھر ماتے پر ہاتھ مارا اور کہنے لگی کہ بوڑی بانج انہوں نے کہا کہ ایسا ہی فرمایا ہے تیرے رب نے بے شک وہ حکمت والا جاننے والا ہے ابراہیم نے کہا کہ اے فرشتوں تم کو کیا مہم درپیش ہے انہوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم قوم لود کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائیں جو نشان لگائے ہوئے ہیں تمہارے رب کے پاس ان لوگوں کے لیے جو حد سے گزرنے والے ہیں پھر وہاں جتنے ایمان والے تھے ان کو ہم نے نکال لیا پس وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا کوئی مسلم گھر نہ پایا اور ہم نے اس میں ایک نشانی چھوڑی ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں اور موسیٰ میں بھی نشانی ہے جبکہ ہم نے اس کو فیرون کے پاس ایک کھلی ہوئی دلیل کے ساتھ بھیجا تو وہ اپنی قوت کے ساتھ پھیر گیا اور کہا کہ یہ جادو گھر ہے یا مجنون ہے پس ہم نے اس کو اور اس کی فوج کو پکڑا پھر ان کو سمندر میں پھینک دیا اور وہ سزاوار ملامت تھا اور آدمیں بھی نشانی ہے جبکہ ہم نے ان پر ایک بے نفع ہوا بھیج دی وہ جس چیز پر سے بھی گزری اس کو ریزہ ریزہ کر کے چھوڑ دیا اور سمود میں بھی نشانی ہے جبکہ ان سے کہا گیا کہ تھوڑی مدت تک کے لیے فائدہ اٹھا لو پس انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی پس ان کو کڑک نے پکڑ لیا اور وہ دیکھ رہے تھے پھر وہ نہ اٹھ سکے اور نہ اپنا بچاؤ کر سکے اور نوح کی قوم کو بھی اس سے پہلے بے شک وہ نافرمان لوگ تھے اور ہم نے آسمان کو اپنی قدرت سے بنایا اور ہم کشادہ کرنے والے ہیں اور زمین کو ہم نے بچھایا پس کیا ہی خوب بچھانے والے ہیں اور ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا ہے تاکہ تم دھیان کرو پس دوڑو اللہ کی طرف میں اس کی طرف سے ایک کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بناو میں اس کی طرف سے تمہارے لیے کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں اسی طرح ان کے اگلوں کے پاس کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس کو انہوں نے ساہر یا مجنون نہ کہا ہو کیا یہ ایک دوسرے کو اس کی وسیعت کرتے چلے آ رہے ہیں بلکہ یہ سب سرکش لوگ ہیں پس تم ان سے اعراض کرو تم پر کچھ الزام نہیں اور سمجھاتے رہو کیونکہ سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے اور میں نے جن اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں میں ان سے رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھ کو کھلائیں بے شک اللہ ہی روزی دینے والا زور آور زبردست ہے پس جن لوگوں نے ظلم کیا ان کا ڈول بھر چکا ہے جیسے ان کے ساتھیوں کے ڈول بھرے تھے پس وہ جلدی نہ کریں پس منکروں کے لیے خرابی ہے ان کے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے موسیقی موسیقی موسیقی